پانی پورے ارس پر تمام مرکبات کی نسبت سب سے زیادہ پایا جاتا ہے یہ تمام زندگی کی سوریات میں مدد دیتا ہے پانی سنتوں اور دجربہ گاہ میں استعمال ہوتا ہے وہاں انسانی جسم میں بھی 75 تا 65 پرسنٹ پانی موجود ہوتا ہے پانی ستے دنیا میں 1.33 ملین موقع گیرومیٹر موجود ہے اور یہ ستے دمین کے 71 فیصد حصہ پر محیط ہے جس کا 97 پرسنٹ حصہ سمدروں پر مشتمل ہے اور باقی مان پانی جھیلوں گلیشیرز اور زیر زمین پانی پر مشتمل ہے فضاء میں بھی پانی کے بخارات موجود ہوتے ہیں اور پانی کا نمکین ذائقہ سوٹیم کلورائیڈ کی موجود کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ پانی میں موجود ہوتا ہے پانی تین ایٹمی سادہ مرکب ہے اس میں ہائیڈروجن کے دو اور اکسیجن کا ایک ایٹم کوولینڈ بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں پانی کی منفرد خطوصیات اس میں موجود کوولینڈ بانڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ پھوچ اور مایا حالت میں بھی ایک دوسرے کے لیے کشش کا سبب بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پانی کا نکتہ کھلاو اپنے جیسے دوسرے مرکبات کی نسبت بہت زیادہ ہے پانی کی ہائیڈروجن بانڈن ہی کی وجہ سے جب پانی برف میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کی کسافت بہت کم ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ سہس مندر کا پانی جو کہ برف کی شکل ہوتا ہے وہ اس کے پرہ پہ آ جاتا ہے اور جیسے زیادہ پسافت والا پانی نیچے جل جاتا ہے جس کی وجہ سے دریاء میں موجود یا جھیل میں موجود جندار ساری سردیوں میں زندہ رہ سکتے ہیں طبعی خواست خالص پانی بے رنگ بے پو اور بے ذائقہ ہوتا ہے پانی وہ واحد شہ ہے جو بیعت پت تینوں طبعی حالتوں دھوس مایا اور گیس میں موجود ہوتا ہے پانی کے بخارات بھی فضاء میں موجود ہوتے ہیں پانی اے واحد ہماغیر محلل ہے پانی کے بہت ہی منفرد کیمیائی خواست ہیں زیادہ تار یہ بہت سے مختلف تعمل کرتا ہے لیکن زیادہ تعملات میں ہائیڈروجن آئین اور ہائیڈرائٹ آئین کا دبادلہ ہوتا ہے پانی کی حرارتی تحلیل پانی اے قیام بزیر مرکب ہے بلند درجہ حرارت پر بھی اس کی تحلیل نہیں ہوتی لیکن ٹاوزن نگری سنڈی گریٹ پر اس کے ایک مول مالکیول کی تحلیل ہو جاتی ہے اس میں جو تعملات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ٹاوزن ڈیگری سنڈی گریٹ پر ٹاوزن ڈیگری سنڈی گریٹ پر جب ہم اس کو درجہ حرارت بنچاتے ہیں تو اکسیجن اور ہائیڈروجن دونہ الگ لگ جاتے ہیں یعنی کہ پانی کی تحلیل ہو جاتی ہے تیزہ اور احساس سے تعمل اکسیجا پانی کے ساتھ ملے سے اپنا پروٹون پانی کو منتقل کر دیتے ہیں جیسا کہ ہائیڈرو کلیرک ایسیڈ ہائیڈرو کلیرک ایسیڈ پلاس پانی یعنی کہ ایس ٹو او آفری رییکشن ایس ٹری او یعنی کہ ہائیڈرو کلیرک ایسیڈ نے اپنا ایک پانی کو منتقل کیا اور سی ایل مائنس امونیا جیسی احساس پانی کے ساتھ ملنے پر اب پانی کا ایک پروٹون اپنے اندر منتقل کر لیتی ہے جبکہ امونیا جیسی احساس کے ساتھ تعمل سے پانی کا ایک پروٹون امونیا کو منتقل ہو جاتا ہے امونیا جیسی احساس پانی کا ایک پروٹون امونیا کو منتقل ہو گیا ہے پانی بطور ہماگیر محلل پانی ایک بہت ہی معمولی ہماگیر محلل ہے اور یہ مطلب آئینز اور مالیکیولز کے لیے واسطے کا کام کرتا ہے نامیاتی مرکبات مثلاً چینی موریا وغیرہ پانی میں تو حل پذیر ہیں لیکن غیر نامیاتی مرکبات پانی میں حل پذیر نہیں ہیں چونکہ نامیاتی مرکبات پانی کے معمولز کے ساتھ کشش رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پانی میں نامیاتی مرکبات حل پذیر ہیں سید چودہ میں حلول کو جب تھنڈا کیا جائے تو اس میں موجود نمک کرسٹلز کی شکل اختیار کر لیتا ہے ان کرسٹلز کے بندے میں ان پانی کے معمولز کا بھی عمل ہے ان کرسٹلز کی تشکیل میں پانی کے ان معمولز کا بھی عمل ہے جو کہ پانی ان کلموں میں موجود تھے ان اس پانی کو آپیں کلموں کہتے ہیں اور اس عمل کو عبید کی کہتے ہیں اور ایسی کلمیں جن میں سے پانی کا اخراج ہو چکا ہو انہیں بے آپ کلمیں کہتے ہیں بھاری پانی ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپ ڈیوٹریم اور اکسیجن کا مرقب ہے اس کا فرمولا دی ٹو او ہے بھاری پانی خالص پانی کے سات ہزار حصوں میں سے ایک حصے پر مشتمل ہے یہ انسانی صحت اور جانداروں کے نقصان دے ہے بھاری پانی بے رنگ بے مو اور بے ذائقہ ہوتا ہے بہر مختلف پودے مثلاً دنباؤوں کا پودہ بھاری پانی کے موجودگی میں ہوگا اک نہیں سکتا جہاں یہ نقصان دے ہے اس کے استعمالات بھی ہیں مثال کے طور پر اسے حیاتیاتی سنتوں میں بطور ٹریسر استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ڈیوٹریم کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ایٹمی ریاکٹرز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ہلکا اور سخت پانی ہلکا پانی ایسا پانی جس میں سابن کے جھاگ بہ آسانی اور بکت سر بن جائے اسے ہلکا پانی کہتے ہیں اور سخت پانی ایسا پانی جس میں پانی کی جھاگ بہت کم بنے اسے سخت پانی کہتے ہیں سخت پان کی وجوہات جب بارش کا پانی کیلسیم اور میگنیشیم کے کاربونیٹس سلفیرس اور بائی سلفیرس کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے تو سخت پان کی وجوہات بنتے ہیں اور اگر اسے پانی میں فضاء سے کاربن ڈائیوکسائیڈ گیز حل ہو جائے تو یہ کاربونیٹس بائی کاربونیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ سخت پانی کی وجوہات بنتے ہیں کیلسیم کاربونیٹ پلس پانی یعنی پانی میں جب کیلسیم کے کاربونیٹ ڈھال ہوتے ہیں پلس سی و او ٹو اور ہوا سے کاربن ڈائیوکسائیڈ اپنے اندر ڈھال کرتے ہیں تو یہ کاربونیٹس بائی کاربونیٹس یعنی سی اے ایچ سی او کی تھری ہول ٹو یعنی یہ بائی کاربونیٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو کہ سب پان کی وجہ بنتے ہیں